خطبہ جمعہ مسئلہ نوی شریف آٹھ سفر چودہ سو بیالیس ہجری و مطابق پچس ستمبر دوہزار بیس و عنوان باجمعات نماز کی فضیلت خطیف فضیلت الشیخ عبداللہ بیجان طرز محمد آواز حافظ محمد اکبار راشد بلہ شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی اللہ سے اپنے نفس کی شرارتوں اور عمال کے برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی لا زوال و لا فانی صاحبِ سنا ہے اور اسی کے ہاتھ میں قسمت و مقدر اور تمام فیصلے ہیں اور وہی آسمان سے زمین پر تمام فیصلوں کی تدبیر کرتا ہے وہ منمرضی کرتا ہے جب کہ تمہاری مرضی اسی کی چاہت کے مرہون منت ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتا ہوئے امت کے خیر کھائے کی اور آخری دم تک اللہ کے لئے کما حق ہو جدو جاری رکھی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر رحمتِ نازل فرمائے ہم دو سنا کے بعد بلا شبہ قرآنِ وجید سب سے بڑھ کر درست بات اور سب سے بڑھ کر رہنمائی پر مشتمل دلیل ہے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ شاندار منحج موت دل راہ اور پیروی کے لئے بہترین نمونہ ہے جبکہ بدعات کی اجاد و اختیار سخت گمراہی ہے اے اللہ کے بندوں اللہ کے حکم کی بجا آوری میں اس سے ڈروں اور جس سے رکا اس سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ کا تقویہ ہر مسئبت کی نجات کی چابی ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈروں اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعہ داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی اقوام مسلم مسجد اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں اور اس کے گھر ہیں جو عبادت نماز اور ذکر خداوندی کے لئے تیار کی گئی ہیں ان مساجد میں وہی پناہ لیتے ہیں جو ایماندار اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری طالعہ بلا شما مسجدوں کو وہی لوگ عباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر ایمان لانے والے نماز و زکاة کی ادائیگی کے پابند سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرنے والے توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایتی آفتہ ہیں ان مساجد کو صرف وہی لوگ عباد رکھتے ہیں جو سچے مسلمان ہوں ارشاد باری طالعہ لائق نہیں کہ مشرق اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو عباد کریں اور فرمایا ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور رواز کے قائم کرنے اور زکاة کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں اُلٹ اُلٹ ہو جائیں گی ان مساجد سے کنارہ کشوں اور ان میں آزان و نماز میں رکاوٹ ڈالے والوں کو دنیاوی رسوائی اور رخوی عذابوں کی دھمتی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اللہ کے بندوں مسجدیں سب سے افضل جگہیں اللہ کے گھر اور اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرنے والوں کے لئے پناہ گاہ ہیں ان مساجد کے مناروں سے ہی یہ توحیدی نغمیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ رضانہ کانوں میں گونجتے ہیں اور ان کے مناروں سے اسلام کے ستون اور اس کے سب سے عظیم دوسرے رکم نماز کے صدائیں نماز کے طرف آؤ نماز کے طرف آؤ کامیابی کے طرف آؤ بار بار بلند ہوتی ہیں ان کے ممبر و محراب سے ہی پیغامیں ایمان جاری ہوا اور دلوں اور کانوں کی کھرکیاں کھلیں بود پرستی اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے پس یہی مسجد اسلام کا وہ پہلا تعلیم و تربیتی مدرسہ ہیں جن سے صحابہ کرام کی جماعت نے صند فراغت حاصل کی اور یہ صحابہ ہی سب سے بڑھ کر علم و عمل کے پاسدار تھے یہی مسجدیں وہ عالی شان محل ہیں جن سے دعوتی نمبروں کی بنیاد رکھی گئی اور دعوت جہاد اور اخلاق سے دنیا کے ہر کونے میں اسلام پہلا اقوام مسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے افضل اور عظیم کام اللہ کے گھروں مساجد کی رونوں کو عبادی ہے جیسا کہ فرمایا اللہ کی مسجدوں کی رونوں کو عبادی کا خیال تو صرف وہی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں مسجدوں کی رونوں کو عبادی سے مراد مسجد تعمیر کرنا ان میں عبادت کرنا اقامت نماز کے لئے ان کا رخ کرنا حیال السلام کہہ کر نماز کے طرف بلانے والے والے کی دعوت کو قبول کرنا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مربعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو آزان اور پہلی صف کی ثواب کا علم ہوتا تو وہ پھر اس کا حصول قرآن دازی کے بغیر نہ ممکن ہوتا اور اگر پہلے وقت میں نماز پڑھنے کے فضیلت کو جان لے تو تو اس کے لئے مقابلہ بازی کرتے اور اگر عشاء اور فجر کی برتری کو جان لیتے تو ان کی طرف ضرور آتے بھلے سرینوں کے بال ہی آنا پڑتا بخاری و مسلم اے اللہ کے بندوں عمل جس عمل سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ بھی مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر آنا ہی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے تو صحابہ نے عزتی ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناغواری کے باوجود تسلی سے مکمل وضو کرنا مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور یہی تمہارے لئے رباد یعنی سرحدوں پر پہرہ دینے کے مسترادف ہے مسلم شریف اور ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام بار بار مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے بخاری و مسلم اے اللہ کے بندوں اے اللہ کے گھروں میں بار بار آنے والوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں تمہیں گھنے سائے مبارک ہوں اور تمہارے لئے خوش خبری ہے شاندار اور مکمل اجالوں کی حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساتھ کی سب کے لوگوں کو اس دن اپنا سا نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا اور ذکر کیا کہ ان سات میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مزدوں سے جڑا رہتا ہے بخاری و مسلم اور حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں چال کر مسجدوں میں آنے والوں کو روز قیامت بھرپور اجالے کے بشارت دے دو اسے ابو دعود اور ترمزی نے روایت کیا چنانچہ اپنے عوقات و عبادہ سے ایک تیشدہ حصہ اللہ کے گھروں کے لئے خاص کرو اور اپنے نفسوں کے لئے ایسی جمع پونجی آگے بھیجو جو تمہارے لئے نفع بخش ہو اور جسے اللہ روز قیامت تمہیں رفعت و بلندی عطا کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور سواب میں بہت زیادہ پاؤں گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی عظیم و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول اور اس کی رضا مندی کے جائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہت صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے اے اللہ کے بندوں با جماعت نماز پرنا سب سے افضل عمل سب سے عظیم نیکی اور شاندار ترین درجہ اور ذریعہ تقرب الاللہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے پساند ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان بن کر ملے تو اسے چاہیے کہ جہاں آزان ہو اسی جگہ ان نمازوں کی ادایگی پر پبندی کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے چند سورہ ہدایت مشروع فرمائے ہیں اور یہ نمازیں بھی انہی میں سے ہیں اور اگر ان اگر تم ان کو گھر میں بڑھو جیسا کہ فلان جماعت کا چھوڑنے والا اپنے گھر میں پڑتا ہے تو بے شک تم نے اپنے نبی کتری کا چھوڑ دیا اور اگر تم نے اپنے نبی کتری کا چھوڑ دیا تو بے شک تم گمراہ ہوگے اور جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ہم اپنے تائیں ایسا دیکھتے تھے کہ جماعت سے کوئی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا مگر ایسا منافق جس کا نفاق بالکل واضح ہوتا اور یقیناً آدمی کو دو بندوں کے سہرے لائے جاتا اور سب میں کھڑا کر دیا جاتا تھا مسلم شریف ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے ستائیس درجہ افضل ہے اسے مسلم شریف نے روایت کیا حضرت ابور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھا جماعت نماز پڑھنا گھر اور بزار میں پڑھے گی نماز سے پچیس گناہ زیادہ بہتر ہے اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شاندار وضو کرے پھر مسجد کی طرف روانہ ہو اور نکلنے کے نیت بھی نماز کی ہی ہو تو ہر ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور جب تک وہ اپنے مسلے پر بیٹھا نماز میں مصروف رہتا ہے تب تک مسلسل فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمتے نادل فرما اے اللہ اس پر مہربانی کر اور جب تک تمہارا کوئی ایک نماز کے انتظار میں رہے گا گویا کہ وہ نماز میں ہی مشغول ہے بخاری شریف ہے اللہ کے بندوں کرونا وبا سے مسلمانوں پر اتنی بڑی مصیبتیں ٹوٹیں کہ جس سے باجمات نمازوں تک چھوٹ گئیں اور جن کے دل مساجد سے جڑے تھے ان کی تربیں مزید اضافہ ہوا اور ان کا شوق اضطراب اور بے قراری انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے فراخی پیدا کرتے ہوئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات فرام کر دی چنانچہ یہ آپ کے ساب نے ان مساجد کے دروازے کھول دیے گیا اور انہیں پوری طرح تیار کر دیا گیا ہے اور اب یہ اللہ کے گھر ظاہرین اور عبادکاروں کے منتظر ہیں اور ان کے مناروں سے نماز نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ کی شدائیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں اور اللہ کا گھر حاج اور عمرے کی جگہ یہ اللہ کا گھر کھول دیا گیا ہے تو اللہ تعالی کے حبد و شکر بجالہ اور دعا مانگو کہ وہ باقی بلا کو بھی ٹال دے آج میں اس کی مشکت کو ہم سے دور کر دے اور مکمل آفیت و شافیت شفاہ عطا کر دے اے اللہ کے بندوں اللہ کے گھروں کی طرف چرو اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کے دعوت کو قبول کرو اللہ اور رسول کے حکم کو بجالہو جبکہ وہ تمہیں تمہارے لئے زندگی بخش ساکوالاصلہ کنندہ سعادت بخش اور ہدایت دہندہ چیز کی طرف بلاتے ہوں اور ہر سجدہ کے وقت اپنا روخ سیدہ رکھا کرو اور جس جگہ پکارا جائے اسی جگہ فراج کی پبندی کرو ارشاد باری تعالی بلا شبہ مسجدوں کو وہی لوگ عباد کرتے ہیں جو اللہ تعالی اور یوم آخر پر ایمان لانے والے نماز و زکاة کے پر ادائی کے پر بند سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈھرنے والے توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ یافتہ ہیں اقوام مسلم اللہ تعالی نے اس بابرکت ملک کو جن گونہ گون نعمتوں سے مالہ مال کیا ہے جیسے عقیدہ توحید بہمی اتحاد امن و استحکام حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کی خدمت امت مسلمہ کے مسائل اور شاندار انسانی مواقف کا احتمام ان کا تذکرہ تحدیث نعمت کے زبرے میں آتا ہے اسی طرح اس ملک نے شروع سے آج کے اس پرشکو اور خوشحال دور تک عالمی امن معاہدوں کے غصول اور مذہبی اتحاد اور قومی ہم اہنگی کی جو کوشح کی ہیں وہ قابل قدر ہیں نیز یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کی حفاظت و بقا اور اس کے سبرات نیز شریح بیعت حکمرانوں کی احتاط و فرما برداری اجتماعیت کی پاسداری پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کی قدر کرنا ہم پر ضروری اور فرض ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس عظیم ملک حکمرانوں کے لیے خیر و بھلائی پر ثابت قدمی کی توفیق ثابت قدمی و توفیق کی دعا کرنا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو ہر برائے اور مکروح چیز سے بحقود فرمائے بلا شبہ وہی سننے والا قبول کرنے والا ہے یا اللہ اس ملک اور دیگر تمام ملکوں کے امن کو بحال فرما برقرار رکھ اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا مندی اور خوشنودی کی توفیق اتا فرما اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے اور تو غنی اور ہم فقیر اور محتاج ہیں اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما اے اللہ رحمت کی بارش نازل ہمیں اتا فرما اے اللہ ہمیں صحت پر مبنی اور خوشگوار اور سیراب کرنے والی بارش سے مالا مال فرما اے ارحم الرحمین یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں بخش طلب طلب کرتے ہیں تو ہی بخشنے والا ہے اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ آسمانوں سے رحمت کی بارشوں کا نزول نازل فرما اے اللہ اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل وآسحاب پر رحمتیں برکتیں اور درود نازل فرما تو محبوب 不ہ فرما تجھ سے درا required محبوب من بخش محبوب نازل ر moss